بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم مقاصد شریعہ علم مقاصد شریعہ کا آج سبق نمبر گیارہ ہے آج کے سبق کا عنوان ہے دوسرا مکتب فکر مقاصد کے مقابلے میں نصوص شریعہ کو معابتل کرنا آج کے سبق میں ہم مقاصد شریعہ سے مطالق دوسرے مقاصد شریعہ کے نظریے کو ذکر کریں گے جو مقاصد کے مقابلے میں نصوص شریعہ کو معابتل کرتے ہیں اور مقاصد شریعہ کو لیتے ہیں پچھلے سبق میں یعنی سبق نمبر دس میں ہم نے علم مقاصد شریعہ کے بارے میں پہلے مقاصد شریعہ کا ذکر کیا تھا جو ظاہرنس کے مقابلے میں مقاصد شریعہ کا اعتبار نہیں کرتے یعنی ظاہرنس کو لیتے ہیں اور مقاصد شریعہ کو بالکل نہیں لیتے ہیں اس میں مکتب فکر کی علامات کیا ہیں اس مکتب فکر کی بنیادی افکار کیا تھے اور اس مکتب فکر کے پھر بعض فقی افکار کا ہم نے ذکر کیا تھا اور یہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ علم مقاصد شریعہ کے بارے میں تین نقطہ نظر اور تین مقاطب فکر علماء کرام میں موجود ہے اہل علم میں موجود ہے اس کا ذکر چل رہا تھا اور اس میں پہلا مکتب فکر وہ تھا جس کو ظاہریہ جدید ظاہریہ کہتے ہیں جو نصوص شریعہ کا اعتبار کرتے ہیں اور مقاصد اور مسالح کا بلکل اعتبار نہیں کرتے ہیں جبکہ دوسرا مکتب فکر یہ ہے کہ جو جدید نظریات والا ہیں وہ مقاصد اور مسلحتوں کے مقابلے میں نصوص شریعہ کو بلکل معتل کرتے ہیں وہ مقاصد اور جدید مسلحتوں کا اعتبار کرتے ہیں اور اس کے مقابلے میں اگر نصوص شریعہ بھی آ جائے تو اس کا اعتبار بلکل نہیں کرتے جبکہ تیسرا مکتب فکر جمہور اہل علم کا ہے کہ جو نصوص شریعہ کا بھی اعتبار کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مقاصد اور مسلحت ان دونوں کا اعتبار کرتے ہیں تو لہٰذا آج کے سبق میں ہم دوسرے مکتب فکر کے نظریات کو ذکر کریں گے دنیا کو ذکر کریں گے اور اگلے سبق میں پھر ہم تیسرے مکتب فکر کو ذکر کریں گے تو یہ جو دوسرا مدرسہ ہے دوسرا مکتب فکر ہے اس کو معتلہ بھی کہتے ہیں جدید معتلہ دوسرا مکتب فکر جدید معتلہ جو مقاصد اور مسالح کے نام پر نصوص شریعہ کو معتل کرتے ہیں اس مکتب فکر کی اگر معلومت کو دیکھ لیں تو ان کی نشانیہ یہ ہے کہ یہ شریعت اسلامی سے نواقع ہوتے ہیں اس مکتب فکر کے لوگ اکثر ان کا یہ ہوتا ہے کہ شریعت کے بارے میں ان کو اجمالی علم ہوتا ہے لیکن یہ بنیادی طور پر علماء کرام یا اہل علم نہیں ہوتے جنہوں نے علم شریعت کو پڑا ہو علم قرآن کو علم حدیث کو علم فقہ کو علم اصول فقہ کو علم عقائد کو ان کو وہ صرف متعلق کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ان کو لگاؤ تو ہوتا ہے لیکن باقیدہ طور پر یہ اس کے علماء نہیں ہوتے تو اس لیے چونکہ اب یہ شریعت اسلامی سے واقف نہیں ہوتے لہٰذا اس کو رد کرنا بھی ان کے لیے آسان ہوتا ہے جبکہ دوسری علامت ان کی یہ ہے کہ بغیر علم کے جرت کے ساتھ بات کرنا یہ بہت خطرناک بات ہے کہ ایک انسان کو علم بھی نہیں ہے اور وہ دھڑلے سے جرت کے ساتھ بات بھی کرتا ہے تو یہ خطرناک ہے حالانکہ جو اہل علم کی بات ہوتی ہے باوجود علم کے وہ آجزی کے ساتھ اپنے رائے کو کمزور سمجھتے ہوئے گفتگو کرتے ہیں اور یہ دیکھا گیا ہے کہ جو درست طریقے سے کسی فن کے ماہر نہیں ہوتے ہیں تو وہ بہت جرت کے ساتھ بات کرتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ کتنی خطرناک ہو سکتی ہے یہ علامت ہے تیسری جو ان کی علامت ہے وہ یہ ہے کہ مغرب کی تقلیم آپ حضرات کو پتہ ہے کہ مغرب نے آزادی کے نام پر بہت زیادہ لوگوں کو آزاد بنا دیا ہے اور اس کو شریعت کے حدود سے بھی آزاد بنا دیا ہے جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کیا ہے اور جو مسلمان ہیں اس کا نظریہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی یہ تو ایک امتحان کی جگہ ہے یہاں اللہ تبارک و تعالی نے ایک امتحانگاہ بنایا ہے اپنے شریعت کے اصول کے مطابق رہنے کے ہمیں پابند بنایا ہے اور پھر جو آزادی کی جگہ ہے وہ جنت کو اللہ تبارک و تعالی نے بنایا ہے ہاں یہ البتہ ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے بلکل باندھ کے نہیں رکھا اس کو اختیارات بھی دیئے ہیں تو شریعت میں رہتے ہوئے انسان ایک کشادہ زندگی گزار سکتا ہے لیکن ایسا نہیں کر سکتا کہ وہ شریعت کے حدود کو پار کرتے ہیں تو مغرب کی تقلید کی وجہ سے ان کا نظریہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ پھر آزاد ہو جاتے ہیں تو پھر یہ شریعت کے حدود کا بھی خیال نہیں رکھتے اس مکتب فکر یعنی دوسرا مکتب فکر جو مقاسد کے مقابلے میں نسوس شریعہ کو معتل کرتے ہیں اس کے اگر بنیادی افکار کو ہم دیکھ لے کہ بنیادی افکار کیا ہے تو بنیادی افکار ہے یہ سریح وحی پر اقل کی منطق کو بلند کرتے ہیں یعنی اقل کیا چاہتی ہے اور اقل کا کیا تقاضہ ہے یہ وہی کا بھی اس کے مقابلے میں اعتبار نہیں کرتے ہیں اور اقل پر چلتے ہیں اور آپ حضرات کو پتا ہے کہ اقل کو ان چیزوں کے لیے میں یار نہیں بنایا جا سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانی اقل مختلف بھی ہوتی ہے ایک بندہ ایک طرح سوچتا ہے دوسرا بندہ دوسری طریقے سے سوچتا ہے تو اس ویسے ہم اگر دیکھ لے تو وہ کلام اختلاف ہوتا ہے لہذا اقل کو بھی استعمال میں لانا ہے لیکن اس سے اوپر وہی ہے جو اللہ تبارک وطلع کی تعلیمات ہیں یہ جو مکتب فکر ہے یہ وہی پر اقل کو قاضی سمجھتی ہے اور اقل کو انچا سمجھتی ہے یہ حضرات پھر اس سلسلے میں چند نصوص سے بھی استعلال کرتے ہیں ان کا جو سب سے بڑا استعلال ہوتا ہے وہ عزت عمر رضی اللہ عنہ کے طرز عمل سے استعلال کرتے ہیں کہ عزت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی نص کے مقابلے میں مسلحت کو آگے کیا ہے اور پرامل کیا ہے آپ عزترات کو معلوم ہے مولفت القلوب کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تبارک وطلع نے کیا ہے کہ زکاة جو تخصیم کی جائے گی تو یہ کن کن لوگوں میں تخصیم کی جائے گی اس میں ایک مد کو مولفت القلوب کو بھی ذکر کیا گیا ہے مولفت القلوب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کافر جن کا اسلام کی طرف رغبت ہے اور وہ امید ہے کہ وہ مسلمان ہو جائیں گے تو اس امید کے ساتھ کہ وہ مسلمان ہو جائیں گے ان کو زکاة دینا جائز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے بعض کافروں کو زکاة دی تھی یہ اس امید کے ساتھ کہ وہ اسلام کی طرف پراغب ہو جائیں گے اور وہ مسلمان ہو جائیں گے اس میں اسلام کا بھی فائدہ ہے تو عزت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو جو زکاة کا جو حصہ بنتا ہے اس کو ختم کر دیا اور ان کو دینے سے انکار کر دیا تو اب عزت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پیش نظر یہ تھا کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہوتے اور ویسے ان پر خرچہ ہوتا ہے اور پھر اسلام کو اللہ تعالیٰ نے عزت بھی دی لہٰذا اب مسلحت کا تقاضی یہ نہیں ہے کہ ان کو زکار دی جائے تو لہٰذا یہ حضرات کہتے ہیں کہ یہ تو قرآن مجید کی آئے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مسلحت کے پیش نظر اس کو ختم کر دیا لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے استدلال کرنا درست نہیں ہے عزت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو ان کو زکاة دینا ختم کیا تو یہ مطلب نہیں ہے کہ اس مت کو عزت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ختم کیا بلکہ جن لوگوں کو زکاة اس مقصد کے لیے دیا جا رہا تھا ان کو بند کر دیا کیونکہ عزت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو معلوم ہوا کہ یہ تو اسلام کی طرف آ نہیں رہے ہیں تو جو شریعت کا مقصد ہے ان کے تعلیف قلب ہے تو ان کی تعلیف قلب حاصل نہیں ہو رہی ہے لہٰذا ان کو زکاة دینا بند کر دیا تو کسی ایک شخص کے بارے میں اگر یہ فیصلہ کیا جائے کہ چونکہ یہ مسلمان نہیں ہو رہا ہے اور اس کو بند کیا جائے تو اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ عزت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس شخ کو ہی ختم کر دیا لہٰذا یہ استدلال درست نہیں یہ حضرات ایک عالم ہے ہمبلی عالم نجم الدین طوفی اس کے مقولے سے بھی استدلال کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جہاں مسلحت آ جائے تو وہاں پھر وہی شریعت ہے وہ مسلح دی شریعت ہے تو اس سے بھی وہ یہ حضرات استدلال کرتے ہیں لیکن یہ چونکہ اختصار کے ساتھ ہم یہ ذکر کرتے ہیں باقی اس پر کتابیں لکھی گئی ہیں اس میں تفصیل کے ساتھ نجم الدین طوفی کی عبارتوں کو ذکر کیا ہے اور اس میں یہی ہے کہ نجم الدین طوفی کا جو مسلک ہے وہ بھی جمہور اہل علم کا ہے ان کا مسلک یہ نہیں ہے کہ نس کے مقابلے میں مسلحت کو لیں گے اور مسلحت کے مقابلے میں نس کو ترک کریں گے بلکہ اس میں ایک فائدے کی بات یہ ہے کہ کبھی جو مسلحت ہوتی ہے وہ خود شریعت سے ثابت ہوتی ہے اور اس کے مقابلے میں جو نس ہے وہ سریح نہیں ہے بلکہ وہ بھی مظنون ہے ذن والی ہے اور اس کا بھی ایک احتمال ہے تو ظاہر ہے ایسی جگہ پر ہم جو مسلحت کو اگر مقدم کریں تو وہ مسلحت تو خود یعنی شریعت سے ثابت ہے اور وہ نس میں آئی وہ مسلحت آئی ہے ایسے موقع پر نجم الدین طوفی کا مقولہ ہے اور یہ جو نجم الدین طوفی کا مسلک پر خاص طور پر ہے بھی نہیں بلکہ جمہور اہل علم کا مسلحت یہ ہے کہ اگر ایک مسلحت ہے جس کو ہم مقصد سمجھتے ہیں لیکن اس کا قرآن میں ذکر ہے حدیث میں ذکر ہے وہ صریح طور پر اس کا ذکر آیا ہے تو ٹھیک ہے ہم اس کو مقصد تو کہتے ہیں لیکن ضروری تو نہیں کہ وہ مقصد ہم نے ہی نکالا ہے وہ شریعت نہیں اس کو ذکر کیا ہے تو اب اس کا درجہ نس کا درجہ ہے تو اس کے مقابلے میں اگر ایک اور نس ہے جو استدلالی طور پر ثابت ہیں تو اس کو ہمرت کر سکتے ہیں اس کو ختم کر سکتے ہیں تو یہ حضارات اسی طرح کے مقولے سے استدلال کرتے ہیں کہ جہاں مسلحت ہو وہاں شریعت ہے تو اس کی تشریح ہم نے کر دی کہ اس کا درست مطلب کیا ہے اس مقصد فکر یعنی جو مقاصد کے مقابلے میں نسوس شریعت کو معتل کرتے ہیں اس مقصد فکر کے جو فقی افکار ہیں وہ ہم ذکر کرتے ہیں تو اس مقصد فکر کی یہ عادت ہوتی ہے اور ان کا ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ یہ نسوس قطعیہ سے باگتے ہیں اور متشابہات کے ساتھ چمٹتے ہیں اور یہ طرز تحقیق درست نہیں ہے جو قطعی طور پر نسوس ہے واضح طور پر ہے اور پکے نسوس ہے اس کے مقابلے میں جو متشابہات ہیں اور احتمالی باتیں ہیں اس کے ساتھ نہیں چمٹنا چاہئے اور چونکہ انہوں نے اب تے کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے مقاصد اور مسلحاتوں کو لینا ہے تو پھر اس مسلحات کو جس طریقے سے بھی کسی نس سے ثابت کرنے کی کوشش کی جائے ثابت کرتے ہیں جبکہ اس کے مقابلے میں جو نسوس ہوتے ہیں وہ انتہائی واضح ہوتے ہیں اور وہ قطع ہوتے ہیں اس کو نہیں لیتے ہیں تو اس مقصد فکر کے جو ایک انداز ہے وہ ان اندازوں میں سے ایک یہ بھی ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ ارکان اسلام اور حدود کو مسالح کے نام پر نہیں مانتے جو اسلام کے ارکان ہیں اور بنیادی باتیں ہیں اور اسی طرح اسلام کے جو حدود ہیں اور اسلام نے جو طریقے کار مقرر کیا ہے تو مسلحاتوں کے بنافر مثلا یہ ہے کہ مثلا زانی کو قتل کرنے کا مسلح ہے اور اسی طرح مرتد کے قتل کرنے کا مسلح ہے تو مسلحاتوں کے نام پر ان جو واضح اور پکے مسائل ہیں ان کو یہ نہیں مانتے تو بارال آج کا جو ہمارا سبق تھا سبق نمبر گیارہ اس میں ہم نے مقاصد شریعہ سے متعلق دوسرے مکتب فکر جو مقاصد کے مقابلے میں نصوص شریعہ کو معتل کرتے ہیں ان کا نظریہ ذکر کیا اس مکتب فکر کی علامات کیا ہے افکار کیا ہے اور فقی نتائج کیا یہ نکالتے ہیں اس کو ہم نے بیان کیا اگلے سبق میں ہم جو علوم مقاصد شریعہ ہے اس کے بارے میں تیسرے مکتب فکر کا ذکر کریں گے جو جمہور اہل علم ہے جو مقاصد شریعہ اور نصوص شریعہ دونوں کے درمیان اعتدال کے نظریہ پر قائم ہیں دونوں کے اگلے سکریعہ موسیقی